السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سات آدمی بڑا جانور لے لیں یہ رخصت ہے افضل نہیں ہے اس لیے اگر اجتماعی طبعہ نہیں کرنی ہو پھر تمام شراکہ ان کا مال پاک ہونے چاہیے ان میں کسی کا مال حرام کھلا ہو سود خور نہ ہو رشوت خور نہ ہو چوری کے مال سے حصہ نہ ڈالیں اور دوسرا نیت سب کی اللہ کی رضا ہو گوشت کھانے کے نیت نہ ہو اگر کسی ہے کیونکہ گوشت کھانے کے نیت تو یہ تو سب کی قربانی نہ جائز ہو جائے گی اور تیسرے نمبر پر سب کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے کوئی بد عقیدہ نہ ہو کوئی مشرق نہ ہو کوئی شدید قسم کی بیتاتی نہ ہو اس لیے اقتلاعی قربانی سے پریز کریں یا فرکر کرنی ہو تو اپنے گھر کے فراد کی یا ایسا اساتھی کو شریک کریں جس کا عقیدہ آپ کو معلوم ہو جس کا مال آپ کو معلوم ہو اور جو نیت آپ کہیں کہ نیت آپ پہنے اللہ کے رضا کی کرلو پر وہ نراض نہ ہو اور وہ بات مان جائے اس آدمی کو شریک کرو تو یہ عرض کا ندب اکیلا جانور وہ افضل ہے اور بڑا جانور رخصت ہے دوسرے نمبر پر قربانی جانور جب بچہ ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے سینگ جلا دیتے ہیں نر کے سینگ جلا دیتے ہیں یہ مادہ کے تو سینگ جلا دیں تو کیا اس کی قربانی لگ جائے گی تو جواب یہ ہے کہ سینگ جلانے سے جانور کے حسن میں کمینی آتی نہ گوشت میں خراب بھی آتی ہے لیکن اس کا حسن بڑھ جاتا ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے آئے وہ ہوتا ہے جو جانور کی قیمت کو کم کر دے اور اس کی حسن کو کم کر دے اس لئے اس کی قربانی درست ہے تیسرے نمبر پر ایسا جانور جس کے سینگ بڑے بڑے ہو اور وہ کٹ دیے جائیں لیکن جڑ سلامت رہے تو یا وہ سینگ کو رگڑ رگڑ کر سر کے برابر کر دے تو ایسے جانور کے قربانی بھی شران درست ہے کیونکہ جڑ سلامت رہی ہے جڑ سلامت نہ ہو تو پھر قربانی نہیں لگیں گی جڑ سلامت کے مطلب یہ ہے اس سر کے اندر اس کا گہرہ زخم ہو جائے جس سینگ کے بجائے سارا زخم بن جائے تو اس کو آئے بھی شمار کیا گیا اس لئے سینگ ٹوٹ جائے یا سینگ کٹ دیا جائے یا سینگ بچپن میں جلا دیا جائے تمام صورتوں میں جائز ہے قربانی اس کی درست ہے بعض ساتھی پوچھتے ہیں گابن کے قربانی ایسا جانور جو حاملہ ہو جائے حاملہ ہو گابن ہو اس کی قربانی جائز ہے البتہ وہ گابن جو قریب الولادت ہو قریب الولادت قربانی کے ایام میں یا لکبانی کے دو جار دن بعد اس کی بچے کی پدائش ہونے والی تھی تو اس کی قربانی کرنا مقوع ہو ہے حضرات رنکھا ہے کہ اس کو اس کی جگہ پر دوسرا جانور زبا کر لے قیمت کا لحاظ رکھتے ہو اتنی قیمت کا وہ ہے اتنی قیمت کا اور جانور لے لے اور یہ جانور اپنے گھر میں رکھ لے اللہ عمل کے توفیق اطاف رہا ہے السلام وآلہ سلام ویلی ویلی ویلی